بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سلوائن پاک فورسز کے ویڈیو لیکچر میں خوش عاملیت کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کس ویڈیو لیکچر میں آپ کی پاکستان ائر فورس میں ائر مین لیول کی برتی کے بارے میں ہر قسم کی کنفیوزن ختم ہو جائے گی اور آپ پاکستان ائر فورس میں ائر مین لیول پر مختلف تیٹرگریز کے بارے میں اور ان کے سلیکشن کے طریقہ کار کے بارے میں مکمل طور پر جان سکیں گی اپنے سلیکچر کو کانٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچتی رہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر دیفیس فورسز آ پاکستان کے مکمل ریکروٹمنٹ کے پروسس کے بارے میں انفرمیشن موجود ہے نہ صرف انفرمیشن موجود ہے بلکہ وہاں پر ہر قسم کے ٹیسٹ بھی ٹوٹلی فری دیئے گئے ہیں ہماری ویڈیو لیکچرز بھی اویلیبل ہیں اور اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ بغیر کوئی اکیڈمی جوائن کیے جی ہاں بغیر کوئی اکیڈمی جوائن کیے مکمل تیزاری جسی بھی فورس آرمی ائر فورس اور نیوی میں ریکروٹمنٹ کے لیے آپ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ہمارے فیس بک پیج پاکستان ائر فورس میں دو قسم کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہیں یہ ریکروٹمنٹ سے میں بات کر رہا ہوں یہ یونی فرم پرسنٹ کی ریکروٹمنٹ میں بات کر رہا ہوں ایک ائر مین لیول کی ریکروٹمنٹ اور دوسری آفیسرز لیول کی ریکروٹمنٹ لیکن چونکہ آج کا ہمارا یہ لیکچور صرف ائر مین لیول کی ریکروٹمنٹ کے بارے میں ہے تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایئر مین لیول کی بارے میں مکمل طور پر انفرمیشن دیسے اویرز ایئر مین کی دس کٹیگریز میں پاکستان ایئر پورٹس ہر سال پرتی کرتی ہے ریلیجیس ٹویچرز، ایڈوکیشن ایسٹریکٹرز، ایرو ٹریڈز، پروزٹ، گراؤنڈ کمبیٹیرز یعنی جیسیز میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیورز، ایمٹیٹیز، سپورٹس مین، فی میل نرسنگ اسسسٹنٹ، پی ایف اینڈ ڈی آئی، فیزیکل فٹنس اینڈ ڈریل انسٹریکٹرز، اینڈ میوزک آئیے ہر کٹیگریز کے بارے میں الگ الگ دیکھتی ہیں ریلیجیس ٹویچرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان ائر فورس کے مختلف بیسز پر ریلیجیس ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں ان کا کام مسجد میں امامت کرانا، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا اتمام کرنا اور مذہب کے بارے میں واز اور خطابت کرنا ہے ریلیجیس ٹویچرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے سٹویزنزوں اس میں میریڈ اور آن میریڈ دونوں قسم کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج ان کی پچیس سے پینتیس سال تک چاہیے ہوتی ہے اور ان کی ہائٹ ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر ہے جہاں تک ان کے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کا تعلق ہے تو میٹرک و درس نظامی سندھ ہولڈر اس کے لئے ایلیجیبل ہے یعنی کہ شہادت العالمیہ کی ڈگری اگر جس کے پاس ہے اور وہ میٹرک بھی ہے تو وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے ریلیجیس ٹویچرز کو ٹریننگ کی کامیاب تقویل پر دریکٹ ورنٹ آفیسر کا رینک دیا جاتا ہے اگلی کیٹرگری ایجوکیشن اسٹرکٹرز کی ہے ایئر مین لیول کی پرتھی میں ایجوکیشن اسٹرکٹرز بھی اپلائی کرتے ہیں یہ میل سٹیزن سے پاکستان ہونا ضروری ہے یہ بھی میریڈ اور ان میریڈ دونوں قسم کی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ ان کی بائیس سے اٹھائیس سال ریکوائیڈ ہوتی ہے اور ہائٹ ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر ہے پیور صاحب کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ایجوکیشن اسٹرکٹرز ریٹو کے مختلف سبڈیٹس پڑھانے ہوتے ہیں اس لیے ان کی ڈیمانڈ بھی مختلف سبڈیٹس کی ہوتی ہیں کینڈیڈیٹس جو کہ گورنمنٹ سرویس میں ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں اگرچہ اس کے لیے ریکوارمنٹ بی اے یا بی اے سی وید ریکوارڈ سبڈیٹس ہوتی ہے لیکن ایم ایم ایسی ایم فیل لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ جب اپنی ٹریننگ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کو اسسسٹنٹ برانٹ آفیسر کا رینک دیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے سبڈیٹس یا سبڈیٹس کمبینیشن ریکوارڈ ہوتے ہیں ایجوکیشن اسٹرکٹرز کی ریکروٹمنٹ کے لیے ایجوکیشن اسٹرکٹرز کے لیے مینیمم کولیفیکیشن بی اے ویچ سیکنڈ ڈویجن یا بی ایسی ویچ سیکنڈ ڈویجن ریکوارڈ ہے اگر آپ بی اے ویچ سیکنڈ ڈویجن ہیں تو فورٹی پائی پرسنٹ مارٹس الیکٹوو انگلیش میں ہونا زروری ہے اگر آپ نے الیکٹو انگلیش کو سٹڈی نہیں کیا ہوا پھر بھی اپپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بی اے سی ہیں تو میتھی میٹکس کے ساتھ بی اے سی سیکنڈ ڈویجن ہونا زروری ہے اور جو سبجیکٹ کا کمبینیشن ہوگا وہ فیزیکس میتھ اے بی کورس ہو فیزیکس میتھ کمپیوٹر سائنس کا کمبینیشن ہو میتھ اے بی ویڈ سٹریٹیکسٹکس ہو اور میتھ سٹریٹیکسٹکس اور کمپیوٹر سائنس کی کمبینیشن کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں فیزیکس مینیمم سیکنڈ ڈویجن فیزیکس میتھ اے بی کورس فیزیکس میتھ کمپیوٹر سائنس فیزیکس کمیسٹری میتھ اور فیزیکس میتھ سٹریٹیکسٹکس اس کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ کی بی اے سی ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگلی کٹیگری جو میٹرک لیول کیا وہ ایرو ٹریڈز کی ایرو ٹریڈز وہ کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ میٹرک سائنس پاس کرنے کے بعد پاکستان ائر فورس پہ اپلائی کرتے ہیں یہ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل دھونوں پہ ہوتے ہیں آئیے ان کی ریکروٹمنٹ کے پروسس کو دیکھتے ہیں نیشنیلیٹی میل سیٹیزن آف پاکستان میریٹل سٹریٹس آن میریڈ ہونے چاہیے ایج ساڑھے پندرہ سے بیس سال تک ریکوائیڈ ہوتی ہے اور ہائیڈ ایک سو تری سٹ سنٹی میٹر ریکوائیڈ ہوتی ہے ایڈکیشن کوالیفیکیشن ایرو ٹریڈز کے لیے میٹرک سکٹی پرسٹ مارس تسوات اور فیزیکس میٹیمیٹکس اور کیمسٹری میں ترٹی تری پرسٹ مارکس ہونا ضروری ہے اور انگلیش میں فورٹی سیون پرسٹ مارکس مین کہ ڈیل سو میں سے ستر نمبر ہونا ضروری ہے اگلی کیٹیگری ایرو ٹریڈز کی پروسٹ یعنی ائر فورس پولیس کی ہے اس کے لیے میل سیٹیزن آف پاکستان اپلائی کر سکتے ہیں ان میریڈ ہونا ضروری ہے اور ایج لیمٹ ساڑھے سترہ سے بائیس سال تک ہے مینز کہ ساڑھے سترہ سے کم والا بھی اپلائی نہیں کر سکتا اور بائیس سال سوپر والا بھی اپلائی نہیں کر سکتا ہائٹ اکسو پہ چتر سنٹی میٹر ہے اور نظر سکس بائی سکس ویڈ آوٹ گلاسز چاہیے ہوتی ہے ایجوکیشن کوالیفیکیشن پروسٹ کے لیے میٹرکس سائنس 55% ماسک کے ساتھ ریکوائیڈ ہے اور فیزکس میٹس کیمسٹری اس میں 33% ماسک ریکوائیڈ ہے اور انگلیش میں 45% مطلب ڈیڑھ سو میں سے 68 نمبر ہونا ضروری ہیں جبکہ وہ کینڈیڈیٹ جن کی کسی بھی سائنس سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ میں سٹار لگا ہوا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں گراون کمبیٹیل جیسیز میل سیٹیزن سب پاکستان اپلائی کر سکتے ہیں میریٹل سٹیٹس انمیریڈ ہونا ضروری ہے ایج لیمیٹ ساڑھے سترہ سے بائیس سال تک ہے ہائیٹ اس کے لیے ایک سو پچھتر سنٹیویٹر ہے اور نظر سکس بائی سکس ویڈ آؤٹ گلاسز ہونا ضروری ہے گراون کمبیٹیل کے لیے ضروری ہے کہ فیفٹی پرسنٹ مارس کے ساتھ ان کا میٹرک ویڈ سائنس سبجیکٹس کلیر ہو فیزیکس میٹس کیمیسٹری میں تھرٹی تی پرسنٹ مارس ہوں اور انگلیش میں فورٹی فائی پرسنٹ مین ڈیڑھ سو میں سے ارسٹ نمبر ہونا ضروری ہے اگر سائنس سبجیکٹس میں کسی ایک سبجیکٹس میں سٹار لگا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور ایم ٹی ڈی نیشنیلیٹی ضروری ہے کہ میل سٹیزن آف پاکستان ہوں میریٹر سٹیٹس انمیریڈ ایج ساڑھ سترہ سے بائیس سال لیکن جس کے پاس ڈرائیویگ لیسنس ہے تو وہ چوبی سال تک اپلائی کر سکتا ہے ہائٹ ایک سوٹ سٹھ سنٹی میٹر اور ویزن سکس بائی سکس ویڈ آؤٹ گلاسز بغیر اینک کے چاہیے ہوتا ہے ایجوکیشن کالیفیکیشن میٹرک فیپٹی پرسنٹ مارکس ویڈ سائنس سبجیکٹس ہونا ضروری ہے اور فیزیکس میٹس کمیسٹری میں تھرٹی تری پرسنٹ مارکس ہونا ضروری ہے اور انگلیش میں فورٹی فائی پرسنٹ مارکس یعنی کہ ڈیڈ سو میں سے اٹھ سٹھ نمبر کا ہونا ضروری ہے وہ کنڈیڈیڈ جن کا ٹی سی بی سائنس سبجیکٹ میں سٹار ہے وہ بھی الیجیبل ہوتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں سپورسمن یہ وہ کنڈیڈیڈیڈ سے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان ائر فورس کی مختلف سپورٹس میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ عام دنوں میں سپورٹسمن اپنی ٹریڈ کی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ میل سیٹیزنز آپ پاکستان ہوں ان میریڈ ہوں ساڑھے پندرہ سے بیس سال کی درمیان ان کی ایج ہو اور ان کی ہائیٹ ایک سو تری سٹھ سنٹی میٹر تک ہو ان کی ایڈوکیشن روکاریمنٹ میں ضروری ہے کہ ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ سائنس سبجیکٹ میں میریٹکس انہوں نے کلیر کیا ہو اور سائنس سبجیکٹس میں تھرٹی تری پرسنٹ مارکس ہوں اور انگلیش میں کم از کم ڈیڑھ سو نمبر سوری فیفٹی نمبر ڈیڑھ سو میں سے ہونا ضروری ہے فیمیل نرسنگ ایسسٹنٹ ویورز پاکستان ائر فورس نے فیمیل کو بھی اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے موقع فرام کیا ہے اب فیمیل بھی پاکستان ائر فورس میں نرسنگ کی فیل میں اپلائی کر سکتی ہیں ضروری ہے کہ اس کے لیے فیمیل سٹیزن اپ پاکستان ہونا ضروری ہے میریٹل سٹیٹس انمیریڈ ایج سونہ سے بھئی سال کی درمیان اور ہائیڈ ایک سو سنتالیس سنٹی میٹر کا ہونا ضروری ہے ایڈوکیشن کوالیفیکیشن فیمیل نرسنگ ایسسٹنٹ کے لیے میٹرک سکسٹی پرسنٹ مارچ سائنس سبجیکس بیالوجی کے ساتھ ہونا ضروری ہے کم از کم 33% مارچ فیزیس کیمیسٹری یا بیالوجی میں ہونا ضروری ہے اور انگلیش میں 47% یعنی کہ ڈیڑھ سو میں سے ستر نمبر اگر ہیں وہ فیمیل نرسنگ ایسسٹنٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے فیزیکل فیٹنس اینڈ رویل انسٹرکٹر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹرینیز کو اور بیس پر فیزیکل فیٹنس یعنی کہ فیزیکل ٹریننگ کا اتمام کرتے ہیں ان کے لئے ضروری آئے کہ یہ میر سیٹیزن پاکستان ہوں ان مارید ہوں ایج سولہ سے بائیس سال کالیفیکیشن میٹرکس سائنس فیفٹی پرسنٹ مارس کے ساتھ جبکہ فیزیکس میٹس اور کمیسٹری میں تھرٹی پرسنٹ مارس اور انگلیش میں پورٹی سیون پرسنٹ مارس یعنی کہ ڈیرڈ سو بیس ستر نمبر ضروری ہیں انٹرمیڈیٹ کینڈیڈیٹ جن کے انٹرمیڈیٹ کا رینگ برک دیا جاتا ہے میوزیشن اس کے لیے نیشنیلیٹی میل سیٹیزن پاکستان ہونا ضروری ہے میریٹل سٹریٹس انمیریڈ ایج سولہ سے بائیس سال کے درمیان اور ہائٹ ایک سو ترے سٹ سنٹی میٹر ضروری ہے اس کے لیے میٹرک سائنس یا آرڈز کسی بھی سبجیکٹس میں ہونا ضروری ہے اور کوئی بھی ڈیویزن وہ اپلائی کر سکتے نہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچرز میں آپ کو پاکستان ائر فورس میں ائر مین لیول کی بھرتی کی بارے میں مکمل انفرمیشن مل چکی ہوں گی کسی قسم کی کنفیور اگر سے آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہو سکے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزیٹ کریں وہاں پر آپ پاکستان ائر فورس کے ہر لیول کی ہونے والی بھرتی کے بارے میں نہ صرف انفرمیشن اور گائیڈس حاصل کر سکتے ہیں نہ صرف ٹیٹوریل آویلیبل ہے بلکہ وہاں میری گارنٹی ہے کہ بغیر کو اکیڈمی جوائن کیے پاکستان ائر فورس میں ہنڈر پرسنٹ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ان ٹائم ملتی رہیں